اسلام علیکم دوستو میرا نام قدس بٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی تعدادرین اپ ڈیٹس نیوز اور کچھ کرپٹو کرنسز کے پرائس انیلسز کرتا ہوں یہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے میری تقریباً دھائی لاکھ سے زیادہ لوگ مجھے یوٹیوب پہ فالو کرتے ہیں دھائی لاکھ سے زیادہ کی میری فیملی ہو گیا یوٹیوب پہ تیلی گرام پہ بھی میرا چینل ہے تقریباً 29,000 کے قریب اس کے ٹوٹل فالو رہا ہے اس وہاں پہ تو بہت سے علم عالم کے نام پہ فیک اکاؤنٹ بنے ہیں اس کے ڈیٹیل میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کبھی کبھی میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ جتنی آپ محبت جتنی آپ چاہتے ہیں پتہ نہیں میں اس قابل ہوں بھی یا نہیں لیکن میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہے چلو آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو سمجھ سے ہوں گے کہ شاید میں آپ کے لیے ایک انسپریشن ہوں خدا جانتا ہے میں جب سے یوٹیوب پہ آپ لوگوں کے لیے انسٹرکشنل ویڈیوز بنا رہا ہوں معلوماتی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں آپ سب دوست میرے لیے موسٹ موٹیویشنل فورس ہیں آپ میں سے موسٹی ایسے ہیں جو میرے سے لرن کرتے ہیں لیکن یقین مانیے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے لیے ایک طرح کی موٹیویشن پیدا کرتے ہیں کچھ ایسی چیزیں پوچھتے ہیں جن کا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تو میں جب ان کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں خود لرن کرتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو آپ سب ہم سب ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں تو میں آپ سب کا دوبارہ شکریہ دا کرتا ہوں آپ کی محبتوں آپ کی چاہتوں کا کوشش کروں گا کہ جو آپ پیار محبت میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسی طرح میں آپ کو ٹرن بیک کروں سب سے پہلے آج کا بلوٹین سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ مری میں جو حادثہ ہوا ہے ہم لوگ جو ہیں انتظامیاں یا حکومت وقت کو لانتان کرتے ہیں لیکن اگر ہم تھوڑا خود بھی اپنے شعور میں اضافہ کریں تو اس طرح کے کرائیسی سے ہم بچ سکتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرنے لگا ہوں آپ میرے اتنے چنگ کو نکال کے سوشل میڈیا پر میکسیمم شیئر کریں تاکہ خدا نہ خاصہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہ ہو جن کو نہیں پتا میں ان کو بتا دیتا ہوں مری میں برہ باری کی وجہ سے ٹریفک جیم ہونے کی وجہ سے لاکھوں گاڑیاں تقریباً چار لاکھ کے قریب گاڑی وہاں پہ مری سیرو تفریق کے لیے گئی وہاں پہ گاڑییں سٹک ہو گئی جب گاڑییں سٹک ہو گئی میرے دوستو بھائیو تو برہ باری کی وجہ سے فیملیز گئی ہوئی تھی اور اس دوران لوگ جو تھے گاڑیوں میں سٹک تھے فیملیز کے ساتھ انہوں نے سردی میں تو نہیں بیٹھنا تھا برہ باری ہو رہی تھی گاڑیوں کے آگے پیچھے سنو تھی تو انہوں نے کیا کیا گاڑیوں کے شیشے بند کی اور ہیٹر چلا دیا ان میں سے کچھ ایسی گاڑییں جن کی مینٹینس پروپرلی نہیں ہے جن کے ہیٹر پروپرلی کام نہیں کرتے ان کے ہیٹر وہ جلا کے تو وہ رات کو کہیں سو گئے ہیں اسی دوران اسی دوران ہیٹر جو کہ پروپرلی مینٹین نہیں ہوتے ہیں ان کے ہیٹر سے گیس گاڑی کے اندر آتی ہے جس کو کاربن مونو آکسائیڈ بولتے ہیں یہ گیس ہوا میں سے اکسیجن کو ختم کر دیتی ہے اور بلکل خاموش کاتل اس کو بولتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں اگر خدا نہ خواستہ کل کبھی آپ کسی بھی جگہ سٹک ہو جاتے ہیں جہاں تھنڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ وہاں پہ سٹک ہیں تو آپ نے گاڑیوں کے شیشے کو مکمل طور پر باندھنی کرنا اتنی آپ کوشش گنجائش رکھیں کہ ہوا کی وینٹیلیشن تھوڑی ہو تاکہ اگر گاڑی کے اندر کاربن مونو آکسائیڈ آتی بھی ہے تو اکسیجن کا سلسلہ جو ہے وہ باندھنا ہو تو یہی حادثہ ہوا ہے تو یہ ایک طرح کا میسیج ہے پبلک سرویس میسیج اس کو سمجھ کے آپ میکسیمم شیئر کریں اچھا آگے بڑھنے سے پہلے دو دن پہلے جو میں نے ایف آئی اے سے مطلق ویڈیو اپلوڈ کی تھی آپ سب دوست مجھے سوشل میڈیا پر اپروش کر کے بار بار یہی پوچھنے کوشش کر رہے ہیں کہ سر ہمارے فنز کا کیا بنے گا دیکھیں میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ میرا معنی یہ ہے کہ حکومت پاکستان کرپٹو کرنسی کو بین نہیں کر سکتی ہے کیونکہ کرپٹو کرنسی کو کوئی بھی بین نہیں کر سکتا حکومت پاکستان کر کیا سکتی ہے جیسے حکومت پاکستان نے ٹک ٹاک کو بین کر دیا پپ جی وغیرہ کو اس طرح ہر پاکستانی شہری کی کسی خاص اپلیکیشن اس کی ویب سائٹ پہ ایکسیس تو بند کر سکتی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے لیکن آپ کے اگر فنز بائناس میں جہاں کہیں بھی پڑے ہوئے ہیں وہ فنز تو وہاں تک تو حکومت پاکستان کی ایکسیس ہی نہیں ہے تو آپ کے فنز وہاں محفوظ ہوں گے آپ کو ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ نے لانگ ٹم اپنے فنز کو سیو کرنا ہے تو وائی یو آر سیوون یور فنز اون ایکسینجز اپنے فنز کو ایکسینجز سے نکال لیں اور اپنے پرسنل والٹس میں رکھیں میٹا ماس ہو سکتا ہے نمبر آف نان کسٹوڈیل پرسنل والٹس وہاں پہ آپ فنز رکھیں یوٹیوب پہ لرن کر رہے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا میٹا ماس میں فنز کو کیسے میٹا ماس میں اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے میرے اپنے چینل پہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں علمی علم میٹا ماس اس کے بعد میٹا ماس سے مطلق آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی علمی علم ٹرسٹ والٹ ٹرسٹ والٹس سے مطلق آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گی تو فنز کو اپنے پرسنل والٹس میں رکھیں اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے آپ کی مجبوری ہے تو پھر بھی آپ کے جو فنز بائناس وغیرہ میں پڑے ہوئے ہیں میرا نہیں خیال آپ کے فنز کو کوئی بھی مسئلہ ہوگا لیکن یہ میں آپ کو لازمی کہوں اگر آپ کی اگر حکومت پاکستان یا کوئی ادارہ آپ لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ آپ نے کرپٹو کرنسیز میں انویسمنٹ نہیں کرنی ہے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جو حکومت کہتی ہے وہ law of the land ہوتا ہے وہ اس ملک کا قانون ہوتا ہے تو بائے اگر آپ اس ملک کے law abiding citizen ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو حکومت پاکستان اور ان کے اداروں کی instruction کی respect کرنی چاہیے آگے بڑھنے سے پہلے یہ scam scam کی بات ہو رہی ہے پاکستانی loss millions crypto scams پاکستانی جو ہے بڑے مسہوم لوگ ہیں ان کو scam کرنا ان کے ساتھ fraud کرنا ہی آسان ہے اور mostly انہی میں سے ہوتے ہیں جو دوسرے پاکستانیوں کو لوٹتے ہیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں میرے twitter account پہ آئیں آپ telegram پہ جائیں وہاں پہ علم عالم جب official لکھیں گے تو آپ کو علم عالم کے نام پہ same logo same logo کے logo کے اوپر آپ کو number of channels مل جائیں گے اب یہ والا ایک scammer کا channel ہے جس کے تقریباً 46,000 کے قریب 46,000 subscriber ہیں اور جو میرا genuine channel ہے genuine میرے social media کا جو اپنا telegram channel ہے اس کے total subscriber جو ہیں وہ 29,000 ہے وہ بھی میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں لیکن یہ scammer کیا کرتا ہے میں جیسے ہی مہینہ دو مہینہ میں نے ابھی ویڈیو بنائی ہے مہینے دو مہینے بعد یہ پھر اس طرح کا scam کرنے کی کوشش کرتا ہے scam کیا کرتا ہے یہ میں اس کا چینل کھول کے آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جو جو post میرے اپنے official channel پہ لگ رہی ہوگی یہ بھی وہاں کا subscriber ہے وہاں سے وہ post کو copy کرتا ہے اور یہاں میں paste کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے کہ idea وغیرہ آپ لوگوں کو اکثر کہتا ہے کہ آپ یہ فلاں میں مقدس شہزاد ہوں پہلے نمبر پہ تو آپ کو personally contact کرتا ہے یا آپ لوگوں کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے investment کی advice لینی ہے تو یہ مقدس کا account ہے اس کے ساتھ contact کریں آپ contact کرتے ہیں وہ آپ کو اپنا wallet دیتا ہے آپ اس نے 500$, 1000$, 1500$ ڈالتے ہیں اس کے بعد آپ کو block کر دیتا ہے آپ اس کے بعد پھر real مقدس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ کا سارا نقصان نقصون ہو جاتا ہے real مقدس کو ڈھونڈ کے کچھ برا بلا کہتا ہے کچھ افسوس کا اظہار کرتا ہے تو میرے دوستو بھائیو یہ کرتے کیا ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ spelling کی دیکھیں پہلے نمبر پہ telegram پہ آپ کو اسی وقت سکیم ہوگا social media اچھا میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کیا یہ صرف میرے ساتھ سکیمر میرے پیچھے پڑا ہوگا ہے یا نہیں ایسا نہیں ہے یہ سکیمر کا hackers کا ایک گروپ ہے جو جتنے ایسے social media کے لوگ personalities جن کی کچھ fan following ہوتے ہیں لوگ ان کو فالو کرتے ہیں وہ ان کو impersonate کرتے ہیں انہی کا بحروپیہ روپ دھار کے spelling میں چھوٹی موٹی میسٹے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ والا 46,540 سبسکرائبر ہے اس کے اس کے telegram گروپ کا لنک کیا ہے علم عالم official telegram حالانکہ میری ہر ویڈیو کے نیچے یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کے نیچے بھی میں نے telegram کا address دیا ہوا ہے لیکن لوگ address پہ فوکس نہیں کرتے بغیر سوچے سمجھے یہ دیکھتے ہیں یار اس کے سبسکرائبر سب سے زیادہ ہیں تو یہ genuine ہوگا تو وہ spelling پہ فوکس نہیں کرتے سبسکرائبر دیکھتے ہیں activity دیکھتے ہیں تو اس کو investment نہیں وہ آپ کے ساتھ scanner ہے بہروپی ہے آپ نے میرے پہ بھی آپ کو پورا write شک کرنے کا ٹھیک ہے رہی بات آپ نے spelling یہ ویڈیو کے نیچے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے ان spelling پہ آپ نے فوکس کرنا ہے اچھا جی آگے بڑھتے ہیں دوبارہ یہ میں نے news آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے lcx exchange ہے تقریبا 2-3 million کے funds ان کے جو ہیں وہ چوری ہوئے ہیں انہوں نے کل tweet کیا incident updates we are sorry to announce that one of our hot wallets یہ جو exchanges ہوتی ہیں ان کے دو قسم کے wallet ہوتے ہیں ایک cold wallet ہوتا ہے ایک hot wallet ہوتا ہے cold wallet میں انہوں نے وہ funds رکھے ہوتے ہیں جو انہوں نے مطلب جس جو اپنے traders کو اپنے users کو trading کے لیے available لے تو ان کے wallet جو ہیں وہ hack ہو گئے ہیں exchanges کے hacker جو ہیں ان کی جو development team ہیں ان سے بھی زیادہ سمار لوگ ہیں تو آپ کے funds اسی وقت save ہیں اگر اپنے personal wallet میں رکھا ہو ہے اگر اپنے seed phrases اپنے private keys کی بھی حفاظت نہیں کی تو hacker وہاں سے بھی funds چوری کر سکتے ہیں تو آپ نے due diligence ساری crypto market میں نظر رکھ ہے اور اپنے funds کو maximum محفوظ کرنے کی کوشش کرنی ہے اچھا جی سکرین میں market کا overall دیکھے تو market آپ کو ایک طرح کی bearish environment نظر آرہ ہے ایک تو نیوز شیئر کرتا ہوں پھر آگے start شاہ کی طرف جاتا ہوں پی پال نے اپنا stable coin launch کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیں پی پال جائنٹ explorer launching stable coin to boost crypto offering دیکھیں پی پال ہی وہ major factor ہے جو bitcoin کی price 7000 پر لے کے گئی تھی 2020 کے last میں 2020 میرا خیال اگست سبتمبر کی بات ہے facility دے گا اور اس کے بعد crypto market نے دوبارہ ایسا boom لیا کہ دوبارہ واپسی return نہیں لیا تو پی پال اپنا stable coin launch کرنے جا رہا ہے لیکن پی پال جو ہے اپنا stable coin اسی وقت launch کرے گا جب اس کو regulator سے permission مل جائے گی آپ کو یاد ہوگا فیس بک بھی اپنا stable مارکٹ میں اچھا خاصہ سرمایہ کری ہوگی اور میرا خیال یہ ہے یہ پی پال اگر stable coin کرے گا تو شاید کوئی اس طرح کا trading platform اپنے users کو facilitate کرے تاکہ ان کے user بجائے اس کے کہ USDT جیسے risk stable coin کو use کرے وہ پی پال کا اپنا stable coin ہوگا اس stable انڈرسن ہورو ویڈس نے 9 ارب ڈالر کی again fund raising کی ہے کیا کرنے کے لیے تو فردر its involvement in both crypto and tech یہ میں آپ کے ساتھ کیوں نیو شیئر کرنے لگا ہوں میرے دوست بھائیو اگر آپ میں سے جو جو بھی مجھے دیکھ رہے اگر آپ کے پاس سرمایہ ہیں یا آپ سرمایہ دار لوگوں کا ایک گروپ ہیں تو آپ لوگوں کو بھی پاکستان کے اندر اس طرح کی وینچر کی پیسے پیسے جو کمپنیز ہیں وہ ریجسٹر کروانی چاہیے اور مل کے پاکستان کے اندر کرپٹو انڈسری کے اندر سٹارٹ اپس کو پرموٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ سرمایہ پیسے سے مزید پیسہ کیسے چھاپتے ہیں کہ یہ سٹارٹ اپ جتنے بھی کرپٹو پروجیکٹ ہوتے ہیں ان کے لیڈنگ جو ٹیم ہوتی ہے ان کے ساتھ کولابوریشن کرتے ہیں ان کو یہ فنڈز دیتے ہیں وہ پروجیکٹ کرتے ہیں تو سستے میں ٹوکن بھائی کرتے ہیں یہ وینچر کیپٹل بلکل ارلی ٹائمنگ میں انٹری ڈالتے ہیں اور جیسے ہی مارکٹ ڈویلپ ہوتی ہے اس کرپٹو کرنسی کا پروجیکٹ ڈویلپ ہوگئے مارکٹ میں سیل اوٹ کے لیے جاتا ہے تو اس وقت میرے دوست بھائیو آپ جیسے میرے جیسے ریٹیلر جو پیسہ ڈال لے ہوتے ہیں وہ پیسہ ایکچولی جو کیش اور کروا رہے ہوتے ہیں وہ ارلی وینچر کیپٹل پیسہ اس وقت نکھا لے ہوتے ہیں تو سستے داموں سٹارٹ اپ کے دوران ارلی ٹائمنگ کے دوران سرمایہ کرتے ہیں اور جب پروجیکٹ تھوڑا سا ڈویلپ ہو جاتا چند ایک ماہ لگ جاتے ہیں اس وقت اچھا سرمایہ کھما سکتے ہیں اگر آپ دوست ایسے ہے جو سب مل کے ایک چھوٹا سا سٹارٹ اپ کر سکتے ہیں پاکستان میں پاکستان سے باہر اگر آپ کرپٹو پروجیکٹ دیکھتے ہیں تو آپ ان کی فنڈنگ کریں اور اس طرح آپ الگ سے اچھا خاصا سرمایہ کما سکتے ہیں سٹارٹ شارک سے مطلق ساری انفرمیشن شیئر کر کر گئے سٹارٹ شارک سے مطلق میری کمیونٹی نے بہت اچھا رسپانس دیا اچھا خاصا لوگوں نے سائنہ بھی کیا میری ٹیم کا حصہ بھی بن لیکن جب میں نے ویڈیو لاز ٹیم بنائی تھی اس وقت جو مارکٹ پلیس پہ سستی شارک تھی وہ تقریبا 1.7 بی این بی کے قریب تھی اب جب میں ویڈیو بنا رہا رہا میرا خیال ہے ایک دن بعد چوبیس گھنڈے کے اندر اندر پرائس مزید انکریز ہوگی ہے اور جب میں اس وقت ویڈیو بنائی تھی اس وقت سی ٹوکن کی پرائس میرا خیال ہے 1.53 تھی ایک ڈالر 53 سینٹ کا ایک سی ٹوکن تھا ابھی جب میں ویڈیو بہتر لگ ہے کیونکہ آکسی انفینیٹی کی جو ٹوکن آکسی سپلائی بڑی آسانی سے بڑھ سکتی ہے لیکن سٹارک شارک آپ بریڈنگ نہیں کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے شارک کی سپلائی محدود رہ گی شارک کی سپلائی کم کرتے ہیں اگر ایک شارک شارک ہے ایک سٹار والی آپ چاہتے ہیں اس کے سٹار کو میں دو سٹار کر دوں تاکہ مجھے زیادہ انرجی ملے تاکہ میں زیادہ ارنی کروں تو اس کے لیے آپ دو شارک کو آپ پس مرز کریں گے تو ایک شارک بڑھنے ہو جائے گی یعنی دو دونوں شارک وہ ایک مرز ہے ایک شارک یہ بھی میں آپ بتاتا ہے یہ شارک کی پرائس ہائیلی انسسٹینیبل ہے کوئی بھی چھوٹا موٹا انویسٹر میری بات سننے ابھی اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی ایک گیم تقریبا پچیس سو ڈالر کی بنتی ہے تو کون بندہ پچیس ڈالر کی میرے والٹ میں آرہ ڈالر بین بھی پڑے ہو ہیں اگر میں یہ بائے کرنا چاہتے میرے پاس فنڈ ہے اگر میں بائے کرنا چاہتے تو میں جانے یہاں سی ٹوکن لکھ لیں کیسی آپ سی ٹوکن لکھیں گے تو ان کا یہاں پہ کونٹریکٹ اڈریس آپ نے کوپی کرنا اس کے بعد پینکک سواب میں آنا اوپر آپ پہ بین بھی پڑے ہوئے تو نیچے یہاں پہ آپ کو سی لکھا رہا کیونکہ میں سرچ کیا ہے آپ کا یہاں سی ٹوکن ہی نظر آئے گا آپ نے یہاں ٹوکن پہ کلک کرنا ہے یہاں ٹوکن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کوئن مارکیٹ کیا پی کیا یہاں پہ پیس کرنا ہے یہاں پہ پیس کریں گے تو آپ یہ ٹوکن ایڈ کرنا ملے گے جیسی سی ٹوکن آپ کے اس ادھر میٹا ماس والٹ میں آ جائیں گے وہ ادھر کنیکٹ ہوگا تو یہاں پہ پانچ سو آپ سی ٹوکن دے کے تو یہ چیسٹ ایک بائی کر سکتے ہیں اس کو جب آپ ان لگ کریں گے تو اندر سے شارک ملے گی لیکن یہ والا فیل ہار مرکیٹ پلیس پہ آپ ملی ہے تقریبا 1.87 اور یہاں سے آپ اپنی مرضی سے شارک کر سکتے ہیں لائک کے ان کے پاس کون کون سے کارز ہیں تو اگر آپ ادھر سے بائی کرتے ہیں پینکک سواپ سے اور اس چیسٹ سے نکل لیں شارک کے پاس کس قسم کے کارڈ ہوتے ہیں nobody knows ٹھیک ہے تو آج آج میں اس ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے آپ سارے دوست جو میری ٹیم کا حصہ ہے میں نے آپ کو لائس ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ اگر میری ٹیم کا حصہ بنیں گے آپ نے کوئی بھی معلومات میرے سے بات پوچھ نہیں ہے تو آپ نے اس sheet کو کھول لیں یہاں پہ آپ نے اپنا بی ایس والٹ لکھ رہے جس والٹ سے آپ نے میری ٹیم کا حصہ بنیا آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے آپ نے یہاں پہ اپنا والٹ کا ڈریس پیس کرنا ہے اس کو واقعی آپ میرا 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 پلئے کرنا ہے اس سے مطلق اگر آپ نے ارننگ کر لی اس کو کیش اوٹ کیسے کروانا جو بھی آپ کے ذہن میں کوششن کرنا ہے اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے کوششن ایک ایک دو دو کر کے سب کے کوششن نیکس ویڈیوز میں ایڈ کرتا جاؤ بہت لرن کرتا ہوں آپ مجھے اسی طرح گائیڈ کرتے رہے انشاءاللہ میں اسی طرح سیکھ کہ آپ لوگوں کے ساتھ نالج شیئر کرتا رہو گا